ہمارے پاس یہ پی سی بھی ہے تو اس کو ہم آن کر لیتے ہیں اس کی الیکٹرک تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے اس کو آن کیا پھر ہم اس کو ہارٹ پہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں کیونکہ تھانڈ ہے آج تو سردی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام کرتا ہے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں جی یہ دو دفعہ اس نے کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی لیکن کمپریسر سٹارٹ نہیں ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے ڈسپلے پہ جو ہے وہ پی ون کا ایرر آ جاتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اس کی جو یہ لائٹ ہے یہ والی بلنکنگ جو لائٹ کر رہی ہے لیڈی تو یہ بھی دیکھیں تیز تیز بلنک کرنا شروع کر دی ہے اس نے اور اب دیکھیں سسٹم جو ہے وہ دوبارہ سے نارمل ہو چکا ہے لیڈی جو ہے وہ سلو بلنک کرنا شروع کر دی ہے اس نے اور اسی طرح سے جو پورا سسٹم ہے وہ پانچ سے چھے دفعہ کمپریسر کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جب کمپریسر سٹارٹ نہیں ہو پاتا ہے تو پھر پی ون کا ایرر جو ہے ڈسپلے پہ آ جاتا ہے جب ہم فیزیکلی دیکھتے ہیں دونوں پی سی بیز کو تو اس میں ہمیں جو آؤٹڈور پی سی بی ہے اس کا جی یہ دیکھیں جی بورا سسٹم ہی جی گڑ بڑ ہو چکا ہے اس کے جو کپیسٹرز ہیں ان میں پرابلم آئی ہوئی ہے اور یہ میرے خل میں ہیٹ اپ ہونے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے کچھ پزیشن آگئی اور یہ سارا دیکھیں اوپر سے ان کا جو پلاسٹک ہے کور ہے دیکھیں یہ سارا جو ہے وہ خراب ہو چکے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ان جو کپیسٹرز ہیں ان کو چینج کرتے ہیں اور دیکھیں جی پلاسٹک بھی باہر آگیا ہے اس کا اس کا بھی دیکھیں اٹھا آ رہا ہے باہر کی طرف جا رہا ہے تو ان کو چینج کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا یہ پی سی بی ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں اگر مزید اس میں پرابلم ہوئی تو پھر اس پہ مزید ہم کام کریں گے اور یہ وہی انڈور پی سی بی ہے جس کے اوپر ای زیرو کا ایرر آ رہا تھا جس کو میں آلڈی پہلے رپیر کر چکا ہوں اور اس پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور اسی طرح سے آؤڈور پی سی بی کی خرابی کی وجہ سے انڈور کے ڈسپی پہ پی ون کا جو ایرر ہے وہ شو ہوتا ہے موسیقی 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 اب یہ نیک پیسٹر جو ہیں وہ ہم یہاں پہ انسٹال کر دیتے ہیں تو یہ ہے جی چار سو پچاس وولٹ کا ہے اور چھے سو اسی مایکرو فیڈل کا اس میں پیسٹر لگا ہوا تھا سولڈر کر دیں گے پہلے اس پیسٹر کو موسیقی 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 جو ہے وہ ہیٹ جو ہے وہ بہت اچھے سے شفٹ کرتی ہے ہیٹ سینگ کے اوپر اس کو لگا لیتے ہیں اب آوڈ اور کے جو کپیسٹرز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں اور باقی کی بھی میں نے سیٹنگ کر دی ہے تو اب دوبارہ سے جو ہے وہ الیکٹری کو آن کر دیں گے سوچ کو آن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابھی کیا ہوتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے آن کر دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی نور ملک کر رہی ہے اور یہ دیکھیں جی اور یہ کپریسٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ہے بلکل جی نو پرابلم بلکل جی یہ جی سپیڈ بھی تیز کر رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو پی سی بھی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اور کمپریسر نے اپنی سپیڈ پکڑنی شروع کر دیئے تو صرف یہ اس میں کیا تھا کپیسٹرز کا ہی مسئلہ تھا تو یہ ہم نے چینج کرنے کے بعد اپنا پی سی بھی جو ہے وہ ٹھیک کر لیا جی اور اس کو میں نے بند کر دیا ہے اور دیکھیں جی اب یہ پی سی بھی جو بلکل ٹھیک ہو چکے ہیں اب ہم اس کو یونٹ کے اندر واپس انسٹال کر دیں گے